بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشی کا موقع آیا خوشی کے موقع پر خوشی منانا این انسانی فطرت ہے اور ہمارا دین دین اسلام فطرت کے این مطابق ہے وہ خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حق دیتا ہے انسانی ضروریات اور خواہشات کی جائز تکمیل کے ذرائع فراہم کرتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کی اور اس دن کو گزارنے کی بہترین تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا تم سال میں دو دن خوشیہ منایا کرتے تھے یعنی اسلام سے پہلے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں یعنی عید الفطر اور عید الادھا یہ بخاری کی روایت ہے عید کا تعین چاند دیکھ کر ہوتا ہے عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور چاند دیکھنے کا موقع بزاتے خود ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اگر ممکن ہو تو بچے اور بڑے سب مل کر عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو دونوں عیدوں کی شب قیام کرے گا نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ یعنی کچھ نوافل وغیرہ پڑھے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب اور دل مردہ ہو جائیں گے چاند رات کو ہی یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ایک اہم ذمہ داری جو سب کو ادا کرنی ہے وہ ہے فطرانہ کی ادائیگی فطرانہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار صاحب نصاب ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ اس کی طرف سے بھی صدقہ اے فطر ادا کیا جائے گا یہ وہ صدقہ ہے جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں بہت سے مواقع پر جب صدقہ خیرات کی بات ہوتی ہے تو چند لوگ دیتے ہیں اور چند لوگ لینے والے ہوتے ہیں لیکن اس صدقہ اے فطر میں سب کو شریک ہونا ہوتا ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اے فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے ہر مسلمان بفرض کیا یعنی سب کو ادا کرنے کا حکم دیا ایک ساہ کی مقدار تقریباً دھائی کلو گرام کے برابر ہوتی ہے یہ خجور یا گندم یا دیگر آناچ کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے عید کا نام سنتے ہی ذہن میں زیب و زینت کا خیال آتا ہے عید کے دن غصل کرنا صاف سترے کپڑ پہننا عید کے دن کی ابتدام بھرپور تیاری کے ساتھ ہونی چاہیے اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی کے اظہار کے لیے گھر کی زیب و زینت اور اپنی ذات کی زیب و زینت کا احتمام کیا جانا چاہیے اس کے لیے غصل کرنا صاف سترے یا نئے کپڑ پہننا اور زیب و زینت کا احتمام کرنا پسندیدہ ہے کہ دن کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام نماز عیب کی ادائیگی ہے لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا بھی سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن خجوریں کھائے بغیر ایدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکھ خجوریں کھاتے تھے یعنی ایک یا تین یا پانچ لیکن ضروری نہیں کہ خجوریں ہی کھائی جائیں اگر خجوریں میسر نہ ہو تو کوئی بھی میتھا کھایا جا سکتا ہے ایدگاہ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا بھی ایک مسلون عمل ہے تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اید کے دن صبح صویرے نکلتے ایدگاہ تشریف لے جاتے اور ایدگاہ جانے تک تکبیریں پڑھتے پھر ایدگاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے یہاں تک کہ امام فطبے کے لئے بیٹھ جاتا پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دی جاتی نماز عید کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبیریں پڑھتے تھے وہ کچھ شو ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز کے لئے مسلوم طریقہ یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرے اور واپسی پر دوسرا راستہ نماز کے لئے جاتے ہوئے سواری بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نماز کے لئے خواتین اور بچوں کو بھی حاضر ہونا چاہیے اس دن صبح کے وقت سوتے رہنا اور بیزاری کا اظہار کرنا یا بار بار یہ کہنا کہ عید کے دن بہت بوریت ہوتی ہے کوئی مزہ نہیں آتا یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس نعمت پر خوشی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کی ادائیگی کے طریقہ کیا ہے کہ انسان صبح و صویرے زب و زینت اختیار کرے اور عیدگاہ کی طرف چلا جائے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں اور خواتین کے لئے بھی عیدگاہ جانا پسندیدہ ہے ظاہر خواتین اپنی حدود اور شرائط کے ساتھ ہی جائیں گی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت امی عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ ملائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی وہاں جا کر دعا میں شریک ہو سکتی ہیں عید کا دن باہم ملاقات کا دن بھی ہے باہم ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں آقس میں ہمدرگی اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس وقت ملاقات کرتے وقت تکبل اللہ مننا ومنکم کی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہاری نمازیں روزیں اور دعائیں قبول فرمائے پھر اسی طرح عید سے واپسی پر مزید کشی کا اعتمام کیا جا سکتا ہے مثلا ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ ہمشی نیزوں سے عید کے دن مسجد میں کرتب دکھا رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے میں انہیں دیکھ رہی تھی حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے دو اور ان سے کہا اے بنی ارفدہ تم بے فکر کھیلو اسی طرح حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا کچھ لونیاں بیٹھی دخ بجا رہی تھی اور جنگ بواس کے متعلق اشار گا رہی تھی اتنے محضرت عبو بکر تشریف لائے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا بجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رہنے دو ہر قوم کے لئے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی منانا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے لیکن عموماً ہمارے ہاں عید کے موقع پر خوشی منانے کا تصور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے خواتین زیادہ تر کھانا پتانے میں مصروف رہتی ہیں صبح کے وقت عام طور پر بچے سوئے رہتے ہیں یا پھر رات کو بہت دیر تک جاتے رہتے ہیں بازاروں میں دھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس میں بھی بساوقات ایسی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں رمضان دھر روزے رکھ کر عید کی رات کو تقوی کے خلاف کام کرنا اسلامی اخلاق کا حصہ نہیں ہو سکتا چیزوں سے پرحص کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بازاروں میں بساوقات خواتین کو تن کیا جاتا ہے یا آوازیں کسے جاتے ہیں یا غیر ضروری طور پر گھوما پھرا جاتا ہے ان چیزوں کا خوشی منانے سے کوئی تعلق نہیں اسلام میں خوشی منانا بھی باوقار طریقے سے ہے پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خوشی منانے کے لیے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یا زیور پہنتے ہیں تو ان میں کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے باہم مقابلہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی خوشی بساوقات حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے ہمیں اس بات کا تو حق دیا گیا ہے کہ ہم نعمت کا اظہار کریں اچھا پہنے اچھا کھائیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی نعمت کا اظہار اس طرح کریں کہ دوسرے کی تحقیل ہو یا دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو یا صرف اپنی خوشی کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھول جائیں رمضان کے علاوہ اس موقع پر بھی اپنے عزیزوں دوستوں کو یاد رکھنا ضرور اتمان لوگوں کو یاد رکھنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے فرائز میں شامل ہے حقیقی خوشی تو وہ خوشی ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوں صرف اپنی خوشی کا ہی نہیں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے اللہ کرے کہ آپ سب کی یہ عید حقیقی خوشیوں کی عید ہو اور آپ اس میں خوب خوب انجوائے کریں وہ آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین